آٹھ فروری کو فیصلہ ہو جائے گا پاکستان کے کرونوں عوام پرچی کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر دوبارہ ترقی اور خوشحاری کا سفر کا آغاز ہوگا یا خدا نہ خواستہ وہی چار سالہ دور جس میں پاکستان بھر کے سیاستدانوں کو چور اور ڈاکو دن رات کہا جاتا رہا کہ تین سو ارب ڈالر جو لوٹ کر لے گئے ان کو واپس لائیں گے سو ارب ڈالر آئیم ایف کے موں پہ ماریں گے اور پھر ملک کے اندر پچاس لاکھ گھروں کی بات کی گئی ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی چین کے خلاف کتنا زہریلہ پروپوگنڈا کیا اس حکومت نے اور کہا کہ سی پیک کوئی سرمایہ کاری نہیں تھی بلکہ یہ کرزے تھے جو کہ سفید جھوٹ تھا اور یہ بات ثابت ہو گئی سی پیک کے ذریعے ہزاروں میگا وارڈ بجلی کے منصوبے آئے نواز شریف کے دور میں یہ مہدے ہوئے اور چین کے صدر شیرمپن نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پینتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان کے منصوبے میں کی میں پوچھتا ہوں کہ یہ پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریوں تین سو ارب ڈالر جو کہ خالی نعرے تھے عوام کو گمراہ کیا گیا اس کے علاوہ ان کے پاس عوام کے پاس جا کر دکھانے کے لیے کیا ہے موسیقی